چائے پینے کے دستی بھی فوائے جو شاید آپ نہ جانتے ہوں مگر اس کے ساسا یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہمیں ایک دن میں چائے کے کتنے کب پینے چاہیے چائے دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مشروب ہے دنیا بھر میں 21 مہی کو چائے کا عالمی دن بھی منایا جاتا ہے چائے کی اہم اقسام میں سیاہ سفید سبز شامل ہیں ہر ایک کا اپنا منفرز ذائقہ اور خصوصیات ہیں جن کا انحصار چائے کی پتوں کی قسم اور پروسیسنگ کے طریقوں پر ہے چائے کے پودوں کی مختلف اقسام ہیں ان سے حاصل ہونے والی چائے میں قدرتی طور پر کیفین موجود ہوتی ہے چائے کی زیادہ تر خوبیاں اس میں موجود پودوں کے مرقبات میں پوشیدہ ہیں چائے کی قسم پر پانی کا درجہ حرارت اور تھنڈا ہونے کا وقت اثر انداز ہوتا ہے آئیے آپ جانتے ہیں کہ چائے کے دستی بی فوائد کون سے ہیں بلڈ پریشر کو بہتر بناتی ہے چائے کا استعمال ہماری خون کی شریانوں کے کام کرنے کے طریقے کو بہتر بنا سکتا ہے اور بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے یہ نائٹرک آکسائیڈ نامی مرقب کی دستیابی میں اضافہ کر کے ایسا کرتا ہے جو ہماری خون کی شریانوں کے اندرونی ازلات کو آرام دینے میں مدد کرتا ہے جس سے خون زیادہ ازادانہ طور پر جسم میں بہن سکتا ہے دل کی صحت کو بہتر بنا سکتی ہے تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ بقائدگی سے چائے کا استعمال دل کی بیماری کے خطرے کو کم کر سکتا ہے اور ایسا چائے میں مجود پولی فینول مواد کی وجہ سے ہے گلاشمیک ردعمل کو تبدیل کر سکتی ہے چائے کے پولی فینول حازمے کو بہتر اور انسولین کے خراج کو متحرک کر کے کاربو ہائی ریڈز کے لیے ہمارے جسم کے ردعمل کو منتظم کرنے میں مدد کرتے ہیں سبز چائے اس سلسلے میں سب سے زیادہ مؤثر دکھائی دیتی ہے زیابیتس کے خطرے کو کم کر سکتی ہے ماہرین کے مطابق پولی فینول کا مستقل استعمال زیابیتس کے خطرے کو کم کرنے میں کچھ عزویات کی طرح مؤثر ہو سکتا ہے تہم اس سلسلے میں مزید تحقیق کی جا رہی ہے میدے کی صحت کو بہتر بناتی ہے غذا میں بہت سے پولی فینول موجود ہوتے ہیں آنتوں کے فائدہ مند بیکٹوریا کے لیے اندھن کا ذریعہ فرام کرتے ہیں جسے انہیں پھلنے پھولنے اور آنتوں کے افعال کو بہتر بنانے اور مدافعت نظام کو تبدیل کرنے میں مدد ملتی ہے کینسر کے خطرے کو کم کر سکتی ہے چائے میں پائی جانے والے پولی فینول دیگر عوامل کے ساتھ مل کر مقصود اقسام کے کینسر کی نشنما کو سست کرنے کا کام کرتے ہیں تہم اس زمن میں دستیاب شواہد صرف مو کے کینسر تک محدود ہے تہم جگر چھاتی اور کولون کینسر سمیت دیگر اقسام کے لیے اس کے فوائد کے اشارے بھی ملے ہیں تناو اور استراب کو کم کر سکتی ہے کافی کے برعکس جسے تابنائی بکش سمجھا جاتا ہے چائے کو عام طور پر پرسکون کرنے والے مشروب کے طور پر دیکھا جاتا ہے اگرچہ دونوں مشروبات میں کیفین ہوتی ہے لیکن صرف چائے میں لیکن صرف چائے میں ایمینو ایسٹویل تھوینین ہوتا ہے جو الفا دماغ کی لہروں کو بڑھانے کی صلاحیت کی بدولت آرام دے اثر رکھتا ہے کیفین اور ال تھوینین دونوں پر مشروبات ہماری توجہ اور فوکس یعنی ارتقاظ پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں ایک کب سبز چائے 25 میلی گرام ال تھوینین فرام کرتی ہے اور اسے بھولنے کی بیماری کو کم کرنے میں جوڑا جاتا ہے اس کا استعمال ہمیں بہتر ارتقاظ اور توجہ برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ صرف سبز چائے ہی نہیں جو یہ فوائد دیتی ہے بلکہ سیاہ چائے پینے کے اثرات سے متعلق ایک مطالعہ میں بھی تیز کارکردگی بہتر یاداشت اور کم غلطیوں کو ریپورٹ کیا گیا ہے ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے اس بات کے کچھ ثبوت موجود ہیں کہ چائے خاص طور پر سبز چائے کا انتخاب ہڈیوں کی کسافت کو برقرار رکھنے میں مدد کر سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں فریکچر کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے دودھ یا چینی شامل کرنے سے چائے کے طبعی فوائد پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں آئیے جانتے ہیں سیاہ چائے میں دودھ شامل کرنے کے اثرات پر متضاد شواہد موجود ہیں یہ فائدہ مند پولی فیونلز کو جذب کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتا ہے اور مشروب کے دل کی سیاہ سے متعلق فوائد پر منفی اثرات ڈال سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ کچھ تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ چائے میں دودھ ملانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چائے میں دودھ اور چینی کی تھوڑی مقدار شامل کرنے سے ایلتھ یانین کی سطح میں بہت کم فرق پڑتا ہے لیکن دودھ کی زیادہ مقدار شامل کرنے سے صورتحال مختلف ہو سکتی ہے چائے جیسے گرم مشروب میں شامل چینی کو فری شگر کے طور پر شمار کیا جاتا ہے یہ وہ چیز ہے جس کے زیادہ استعمال سے گریز کرنے کا ڈاکٹر اور مشروبہ دیتے ہیں زیادہ چینی پولی فینلز کے ہمارے جسمیں جذب ہونے کے عمل پر اثر انداز ہو سکتی ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دن میں کتنے چائے کے کب پینے چاہیں اگر جا کچھ طرح کی چائے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ فوائد فرام کرتی ہے لیکن اس بات کے بہت سارے ثبوت ہیں کہ بقائدگی سے چائے پینے کے بے شمار فوائد ہیں تاہم ایک دن میں چائے کے کتنے کب پیے جائیں اس کا انسار ہر شخص کے حوالے سے مختلف اور اس چائے کی کوالٹی پر ہوتا ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں ایک عوصہ شخص کے لیے جنہیں کیفین سے مسئلہ نہیں روزانہ تین سے چار کب تک سیاہ چائے قابل قبول مقدار ہو سکتی ہے جبکہ جو لوگ سب چائے کا انتخاب کرتے ہیں وہ زیادہ مقدار سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اگر آپ کو کیفین سے مسئلہ ہے تو یہ مشروع دیا جاتا ہے کہ آپ چائے سمیت کیفین والے مشروبات کی تعداد کو محدود کر دیں چائے کا بہت زیادہ استعمال آپ کی نیند میں خلل میں خلل ڈال سکتا ہے اور کچھ لوگوں میں اس طرح بھی کیفیت پیدا کر سکتا ہے اگر آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے تو اپنی چائے کی خبت کو کم کرنے کی کوشش کریں اور اپنا آخری چائے کا کب دوپہر میں پی لیں ان کے علاوہ جنہیں اپنی کیفین کی مقدار کو محدود کرنا چاہیے ان میں حاملہ خواتین شامل ہیں اگر آپ کو آئرن کی کمی یا خون کی کمی کی تشخیص ہوئی ہے تو چائے میں ٹینن ہوتا ہے یہ قدرتی مرکب ہماری جسم میں مجود آئرن کے جذب کرنے کی صلاحیت میں مداخلت اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو کوم ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے فیس بک پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ ویزر کیجئے